موسیقی اور ادھر دلی کے سینک فارم میں راہل کا گھر بہت ہی خوبصورت سجایا جا رہا تھا گھر میں بہت چہل پہل تھی رشتے داروں کا آنا جانا بھی جاری تھا راہل بھائیہ جب سے آپ شیملہ سے آئے ہیں بہت خوش لگ رہے ہیں اور کیا ہے اس موبائل میں ہمیں بھی دکھاؤ نا اکثر کس کو دیکھتے رہتے ہو شپرا نے پوچھا دیپکا بھی کہاں چپ رہنے والی تھی ہاں شپرا دیدی پتہ ہے بھائیہ کر موم ڈیٹ سے بات کر رہے تھے کچھ دکھا رہے تھے اسی فون پر ہمیں بھی دکھاؤ نا ارے سرپرائز ہے تھوڑا سبر کرو روحی نے ہس کر کہا بھائیہ دکھاؤ نا کیا ہے موبائل میں کہتے ہوئے شپرا نے راہل کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور سیم سکرین پر اس نے بھی دیکھا اوہ واؤ اتنی پیاری پک ہے پیاری لوکیشن چان بھی ہے اور اس کی یہ چاننی کیا نام ہے بھائیہ ارے سرپرائز ہے انتظار کرو تم سب کہتے ہوئے راہل نے موبائل لے لیا دراصل شمرا سے آنے کے بعد راہل نے سارا کو فون کر شیوانی کے لیے اپنی فیلمز بتائی تھی سارا بہت خوشی اور اس نے بھی شیوانی کے دل کی بات راہل کو بتائی اب یہ سیکرٹ دونوں کے بیش تھا کہ روحی کی سگائی کے دن راہل شیوانی کو پروپوس کرے گا اور اس کی ایکسپٹنس کے بعد ان کے بھی سگائی ہو جائے گی راہل کے موم ڈیٹ بھی شیوانی کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس رشتے کو اپنی رضا مندی دے دی تھی اب شیوانی کو اس فنکشن میں لانے کی ذمہ داری سارا پر تھی اور یہ سیکرٹ بھی صرف سارا جانتی تھی سارا نے شیوانی کی طرف سے راہل کیلئے ٹنش سے انگیجمنٹ رنگ خرید لی سارا کیلئے بہت خوبصورت سی ساری خرید کر تیار کر لی راہل کی فیملی نے بھی یہ سب سرپرائز رکھا تھا جو اسی وقت ایناؤنس کرنا تھا فنکشن سے ایک دن پہلے شیوانی سارا کے پاس آ گئی شیوانی پرسو میری فرینڈ کی میندی سیرمنی ہے پتہ ہے وہاں میندی کمپیٹیشن بھی ہوگا اور کل تو تمہیں روحی کے فنکشن میں بھی جانا ہے تو ہم آج ہی کنوٹ ٹلیس کے حنمان مندر سے میندی لگوا لیتے ہیں یہ کہہ کر سارا نے شیوانی کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت سی میندی لگوا دی شیوانی تم کون سے ساری پہن کر جا رہی ہو سرا دکھانا تو شیوانی نے ساری دکھائی سارا نے کہا ہاں بہت خوبصورت ہے یہ کہہ کر سارا نے ساری ٹیبل پر رکھ دی آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار راہل کو برسوں سے تھا شیوانی ساری باتوں سے بے خبر تھی سارا تم بھی چلو نا کیا راہل نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا ہاں ہاں کیوں نہیں آج تو ہمارا بھی انوائٹیشن ہے ادھر کول آیا ہیلو ہاں راہل کیسے ہو منی منی کانگریچولیشن راہل آپ کو اور آپ کی فیملی کو روحی کی انگیجمنٹ کے لیے اوہ تھانکس شیوانی تم آ رہی ہو نا سنو سارا کو ضرور لانا ہاں ہاں شور ٹون پری ہم ضرور آئیں گے اب آپ فکر مت کیجئے کہہ کر شیوانی نے فون رکھ دیا شیوانی نے تیار ہونے کے لیے ساری اٹھائی تھی کہ ٹیبل پہ رکھی کولڈ رنگ دھیرے سے سارا نے ساری پر گرا دی اب کیا ہوگا سارا شیوانی اداس ہوگی ارے فکر مت کرو میرے پاس نیو ساری ہے وہ پہن لو کہتے ہوئے سارا نے نئی ساری شیوانی کو دے دی ارے سارا یہ تو سیرمونیل ساری لگ رہی ہے یہ اوور ہو جائے گی کم آن شیوانی ساری تو ساری ہوتی ہے تم بھی تو فنکشن میں جاری ہو پہن لو تیر مت کرو آج ٹریفک بہت ہے پہنچنے میں ٹائم نہ لگ جائے شیوانی جلدی کرو جلدی سے تیار ہو جاؤ اور شیوانی جلدی سے تیار ہو گئی اور ادھر راہیل بھی انڈو ویسٹرن ڈریس میں بہت ہینسم لگ رہا تھا شام ہو چلی تھی ہوتل میں میمانوں کا آنا شروع ہو گیا تھا راہیل کی آنکھیں بے سبری سے دروازے پر ہی تھی ایک بے چینی اور ایکسائٹمنٹ اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر میں شیوانی اور سارا نے ہال میں انٹری لی راہیل ایک پل کے لیے شیوانی کو دیکھتا رہ گیا اسے لگا جیسے آسمان سے کوئی افسرہ زمین پر اتر آئی ہو راہیل شیوانی کے سمپل لکس پر ہی فیدہ تھا پر آج دو راہیل کے نظر شیوانی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی شیوانی کافی نروس تھی اس کی نظریں راہیل کو تلاش کر رہی تھی ویلکم شیوانی راہیل نے کہا آخر کار آج تمہا ہی گئی تھینکیو سو مچ شیوانی آج بہت خوبصد لگ رہی ہو راہیل نے دھیرے سے شیوانی کے کان میں کہا اوہ تھینکس شرماتے ہوئے شیوانی بولی پھر تمہاری کلپنا سے کم چلو آج آپ کی کلپنا سے بھی مل لیں گے آج تمہیں ضرور ملواؤں گا اپنی کلپنا سے ویلکم شیوانی ابھی فنکشن میں بہت دیر ہے تم چاہو تو روم میں ریسٹ کر سکتی ہو شیوانی وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اس نے بھی سوچا کہ روم ہی کمفرٹیبل رہے گا سارا اور شیوانی روم میں چلے گئے قریب ایک گھنٹے بعد فنکشن شروع ہوا جب سارے گسٹ آ گئے تو راہیل کی موم نے ایناؤنس کیا کہ آج جہاں ان کی بیٹی روحی کی سگائی ہے وہیں وہ ان کے بیٹے راہیل کے بھی سگائی کرنا چاہتی ہیں انہوں نے راہیل سے شیوانی کو لانے کے لئے کہا راہیل کمرے میں گیا شیوانی کو لینے شیوانی آؤ میری کلپنا تم سے ملنا چاہتی ہے کہتے ہوئے اس نے شیوانی کا ہاتھ پکڑا اور اسے شیشے کے سامنے لا کر بولا لو دیکھو میری کلپنا کیسی ہے راہیل یہ کیا کیا تم نے مجھ سے مزاگ کیا تھا شیوانی حیرانی سے راہیل سے پوچھ بیٹی ہاں شیوانی سوری اس دن میں نے تمہارا دل دکھایا اچھا چلو نیچے فنکشن شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے کی راہیل سے شیوانی کچھ کہتی راہیل شیوانی کو لے کر ہال میں آ گیا سب کی نظریں ان دونوں پر تھی راہیل شیوانی کو لے کر سٹیج پر گیا اور گھٹنی کے بل بیٹھ کر رنگ کے ساتھ شیوانی کو پروپوس کیا شیوانی حیران پریشان اور خوش بھی تھی تب ہی سارا نے رنگ شیوانی کو دی راہیل کو پہنانے کے لیے شیوانی نے راہیل کو رنگ پہنائی سارا ہال تالیوں سے کھنچ اٹھا شپرا دیپکا روحی اور سارا نے پھولوں کی پنکھڑیاں برسا کر ان کا سواگت کیا سچ میں سٹیج پر دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے چاند اپنی چاندنی کے ساتھ زمین پر اتر آیا ہو آج کا دن دونوں کی زندگی کا سب سے یادکار دن تھا راہیل نے شیوانی کو کان میں دھیرے سے کہا ارے شیوانی کیا تمہیں اس بات کا آبھاس تھا آبھاس سنتے ہی شیوانی ہس پڑی تبھی ڈی جے شروع ہو گیا روحی کی سگائی کے بعد سب ہی فنکشن انجوائی کر رہے تھے سچ میں آج شیوانی اور راہل کو اپنی منزل مل گئی تھی موسیقی موسیقی